اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملے گزران والا کے علاقے گلشن کالونی میں یونیورسٹی کی طلبہ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم سے اسلاح چھین کر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی پولیس کے مطابق بس ٹینڈ پر موجود طلبہ یونیورسٹی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ دو مسلح افراد نے طلبہ سے پرس چھیننے کی کوشش کی جس پر طلبہ نے ڈاکوں سے پسٹول چھین لیں پولیس کے مطابق اس دوران طلبہ اور ڈاکوں کے درمیان مضاہمت ہوئی اور شہری جمع ہو گئے جس کے بعد لوگوں نے ڈاکوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا چیرمن طریقہ انتظاف امران خان کی جانب سے اومنی گروپ کے پلی بارگین کرنے کا دعوی غلط نکلا امران خان نے گزشتہ روز لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اومنی گروپ کے ناؤ ارب روپے پلی بارگین ہو گئی ہے اور نیب قوانین میں ترمیم کے بعد اب یہ رقم حکومت کو اومنی گروپ کو دینی پڑے گی تاہم نیب ذرائع نے بتایا کہ احتساب عدالت میں اومنی گروپ کی کسی پلی بارگین کا ریکارڈ نہیں ہے اور امران خان کی جانب سے اومنی گروپ پر ناؤ ارب روپے کی پلی بارگین کا دعویٰ بھی غلط ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے نیب نے بھی کسی قسم کی کوئی منظوری نہیں دی جنوبی امریکہ کے ملک ایکوارڈور کے دارالحکومت کیٹو کی ایک جیل میں ہنگامہ ارائی کے دوران دس قیدی ہلاک ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیٹو کی جیل میں ہنگامہ ارائی کا واقعہ حکومت کی جانب سے بدنام زمانہ تین ملزیمان کو ایک آرہ حفاظتی مرکز میں منتقل کرنے کے فیصلے پر دیکھنے میں آیا ایکوارڈور ایجنسی کے مطابق کھنگامہ ارائی کے بعد پولیس اور فوج نے جیل کا کٹرول دوبارہ سنبھال لیا اور کہا گیا ہے کہ مستقبل میں منظم جرائیم سے نمٹنے کے لیے جنگ بندی کے بغیر کام کریں گے دوسری جانب پراسیکیوٹر کے دفتر نے سوشل ایکاؤنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ قیادیوں کی علاشیں برامت کی جا رہی ہیں ماس ٹرانزٹ ایتھورٹی کو نئے قرائے نافذ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے آئندہ ہفتے میں نئے قرائے نافذ ہونے کا امکان ہے اورنج لائن ٹرین میں نئے قرائے نامہ کے نفاظ کے معاملے پر سٹاپ ٹو سٹاپ قرائے کے نفاظ میں اتھورٹی کو مشکلات کا سامنا ہے میٹنگ میٹس محکمہ ٹرانسپورٹ کی نوٹفیکشن کا اجڑا نہ ہونا اور سوفٹ ویئر کے مسائل آڑے آ گئے گزشتہ جمعہ کے روز پنجاب کابینہ کی جانب سے نئے قرائے نامہ کے منظوری دے دی گئی آٹھ روز گزرنے کے باوجود محکمہ سی اینڈ آئی نے میٹنگ میٹس جاری نہ کیے میٹنگ میٹس جاری نہ ہونے سے کابینہ کے فیصل پر عمل درامت نہ ہو سکا محکمہ سی اینڈ آئی نے میٹنگ میٹس سے متعلق لا ڈپارٹمنٹ سے تجابیز بھی مانگی محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کی جانب سے نئے نوٹفیکشن کے اجڑا میں تاخیر کی جا رہی ہے اور اس شرین کے سٹیشن پر ٹکٹ کاؤنٹرز پر سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا کے ٹوکن بھی فرہم نہیں کیے گئے پاکستان تحریکین انصاف کو اسلام آباد میں پور امن احتجاج کی اجازت مل گئی انتظامیہ نے علی نواز ایوان کی درخواست پر اجازت دے دی اجازت نامہ پینتیس شرائط پر جاری کیا گیا اسلام آباد کی انتظامیہ اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ دے پایا ہے جس میں انتظامیہ نے پینتیس شرائط رکھی ہیں معاہدے کے مطابق اسلام آباد میں دفعہ ایک سو سوالیس نافیس ہے ریڈزون میں جانے کی اجازت نہ ہوگی ریلی کے مقررین کسی شخصیت یا ادارے کے خلاف نفرت انگیز گفتگون نہیں کریں گے کسی جماعت کا جھنڈا نظر آتش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی معاہدے میں کہا گیا ہے کہ سپیکر اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال قانون کے مطابق کیا جائے گا ریلی کی منتظمین شرکہ کی چیکنگ اور اندرونی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوں گے کسی خطرے کی صورت میں ریلی کی منتظمین انتظامیہ کو معلومات فرہم کرے گی ناظرین ایمار نیو سٹوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسے اقساب دیسے اپنی میز بان کشف ملک کو اجازت اللہنی کے بان بیف کباب، چکن سپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیک بال تکہ شاپ نزد غلہ منڈی لیا پروپرائٹر محمد اکبال فون 03 0087 66411